اسلام علیکم میں ہوں سگت محمد فاروق تیرمزی امید ہے کیا پھری اسے ہوں گے آج ہم کریں گے ممبرین واش اس کا مکمل طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ نے ویڈیو انٹر تک دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی پارٹ آپ کا مشنا ہو اور آپ ممبرین واش مکمل میتھرڈ سیکھ سکے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ممبرین واش ہم کیوں کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ جو گیج ہے ہماری پروڈکشن شو کروا رہی ہے ممبرین کی یہ گیج ہماری تقریباً دس پہ آ چکی ہے دس لٹر پر منٹ پہ آ چکی ہے تو یہ بہت کم ہے ہم نے اس کو لے کے آنا تقریباً بیس تک ہی آئے بیس لٹر پر منٹ تک ہی آئے گی انشاءاللہ اب ممبرین واش کریں گے ممبرین واش کس طرح کرنی ہے یہ مکمل طریقہ میں آپ کو آج سمجھاؤں گا لیکن اس کے لئے ویڈیو کے ساتھ انٹ تک جوڑے رہے تاکہ کوئی بھی پارٹ آپ کا مسنا ہو اچھا ہم اب پلانٹ کے پیچھے آگے ہیں یہ جو آپ کو وال لگا نظر آ رہا ہے یہ والا یہ آپ کا جو ویسٹ شو کروا رہا ہے میٹر ہمارا جو فرنٹ پہ میٹر لگا ہوتا ہے ایک ویسٹ شو کروا رہا ہوتا ہے اور دوسرا شو کروا رہا ہوتا ہے پروڈکشن ممبرین کا جو ویسٹ شو کروا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے یہ ایک اوزار بنا ہوا ہے اس کو ہم نے لگا دینا ہے اس کے آگے یہ پائپ لگا ہوا ہے اس کو ہم نے ادھر لگا دینا ہے اب یہ دیکھئے گا اس کو ہم ادھر لگاتے ہیں کس طریقے سے لگاتے ہیں یہ بھی دیکھئے گا اس کو ہم کھولیں گے ایسے اور یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو ہم ادھر انسٹال کرتے ہیں یہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اب اس کے آگے جو پائپ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں کہاں لگنا ہے اچھا اب یہ دیکھیں اس کو یہ پیچھے سے اس کو لگایا تھا یہ جو ہمارا ویسٹ والی گیج ہے ہم نے اس کی بیک سائیڈ پر اس کو لگایا ہے یہ مارے پروڈکشن کی گیج ہے یہ ویسٹ کی گیج ہے ہم نے ویسٹ کی گیج کے ساتھ اس کو لگایا ہے اور اس کے بعد یہ ہماری بالٹی ہے اس کو تھوڑی سی آلٹرشن کر کے ہم نے اس طرح اوپر لے آئے ہیں تاکہ بالٹی کے اندر آرام سی آ جائیے تو یہ بھی بالٹی کے اندر آ جائے گا اس کو بھی بالٹی کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ادھر سے ایک سرکل بنے گا پانی ادھر سے لے گی ادھر سے باہر نکالے گی پھر لے گی پھر باہر نکالے گی اصلا اس کے بعد یہ وال ہم نے بند کر دینا ہے یہ وال بند کر دینا ہے تاکہ پیچھے سے آنے والا پانی ادھر ہی رکجے آگے نہ آئے اس کے بعد یہ والا وال ہے یہ ہم نے کھول دینا ہے اور اس کے اندر ہم نے پانی ڈالنا ہے وہ منرل وارٹر ڈالنا ہے ہم نے منرل وارٹر کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ڈالنا ہے یہ ہمارا رجیکشن وال ہے ہم نے اس کو مکمل کھول دینا ہے یہ رجیکشن وال کو ہم نے کمپلیٹ کھول دینا ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اور اپنا کیمیکل ڈالیں گے اور ہماری شروع ہو جائے گی مبرین واش اس میں ہم نے پانی ڈال دی ہے ٹھیک ہے تقریباً یہ لیور رکھنا ہے اپنے پانی کا جب پانی اس نے سک کرنا ہے تو یہ پانی اقدم ہتم ہو جانا ہے اب ہم اس میں کیمیکل ڈالیں گے یہ کیمیکل ہے پورڈر فارم میں آمزور پر لیکوڑ بھی آتا ہے لیکن وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اس لیے یہ بھر آپ ڈالیں گے ابھی اس کو پورا نہیں ڈالتے پہلے ابھی آدھا ڈالتے ہیں تو اس کے بعد ہم سارا ڈال دیں گے اس کو چھا یہ اب ہمارا سرکل کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے پرانٹ کو آن کرنا ہے اور ہم نے یہ ہوتا ہے ہمارا فیڈ پمپ یہ ہوتا ہے آرو پمپ ہم نے آرو پمپ چلانا ہے یہ والا صرف اچھا آپ یہ دیکھیں یہ سرکل چلنا شروع ہو گیا ہے ادھر سے کیمیکل اس کے اندر ڈالنا ہے یہ کیمیکل کو اپنے اندر ساکھ کر رہی ہے یہ جو ہمارا آرو پمپ ہے یہ ساکھ کر رہا ہے اس کو اور پھر پانی مبرین کے اندر سے گزرتا ہوا پھر واپس اس پائپ کے ذریعے واپس آ رہا ہے اور پھر ادھر سے واپس جا رہا ہے اس طرح یہ ایک سرکل بن جاتا ہے تو اب یہ دیکھیں پہلے رنگ کچھ اور تھا اب رنگ کچھ اور ہو گیا پانی کا کیونکہ مبرین جون جون صاف ہوتی جائے گی تو تو رنگ اس کا چینج ہوتا جائے گا اگر تو زیادہ گندی ہوگی تو زیادہ گندہ ہو جائے گا ادھر وائز پھر اتنے پہ ہی رہے گا لیکن مبرین کو ایسا ایسا یہ صاف کر دے گا اچھا اب ہم نے اس کو آدھا گھنٹہ چلانا ہے مکمل آدھا گھنٹہ ہم اس کو چلائیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہم اسے ریسٹ دیں گے کیونکہ آدھے گھنٹے بعد ہوتا یہ ہے کہ پانی آیسا ایسا یہ گرم ہونا شروع جاتا ہے مبرین ہے مبرین کے اندر سے جب پانی گزرتا ہے بار بار سرکل میں گزرتا ہے تو پانی کا ٹمپریچر ہائی ہونا شروع جاتا ہے پانی گرم ہونا شروع جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پانی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے مبرین چونکہ پیپر کی بنی ہوتی ہے اس لیے اگر اس کو بہت زیادہ ہیٹ ہو جائے گی تو وہ حراب ہو جائے گی مبرین اس لیے ہم نے آدھے گھنٹے بعد اس کو بریک دینی ہے آدھے گھنٹے بعد اس کو ہم نے آدھے گھنٹے کی بریک دینی ہے تاکہ پانی کا ٹمپریچر نارمل ہو جائے تھوڑا کول ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چلائیں گے اور مطلب ہے کہ مکمل اس کو ایک گھنٹہ چلانا ہے آدھا گھنٹہ پہلے چلانا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑی بریک دی نہیں ہے آدھا گھنٹہ پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے مزید اس کو چلانا ہے اسے ٹمپریچر بھی نارمل ہو جائے گا اور ممرین بھی اچھے سے ساف ہو جائے گی ایک گھنٹہ جب مسلسل چلے گا تو ممرین اچھے سے ساف ہو جائے گی اچھا آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو میٹر میں سے نظر آ رہا ہے یہ پانی سرکل کر رہا ہے کیونکہ یہ جب پانی بار بار سرکل کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پانی ممرین کے در سے گزرتا ہوا پھر باہر آ رہا ہے اچھا اب ہم نے پہلے آدھا گھنٹہ ممرین واش کی اس کے بعد آدھا گھنٹہ ہم نے سٹے لیا اس کے بعد پھر ہم نے آدھا گھنٹہ ممرین واش کی ہے تو اب یہ ہمارا پراسس جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اب ہم اس کو اتوارنے لگئے ہیں اب اس کو ہتم کیسے کرنا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے یہ آرو پام چلایا تھا اس کو ہم نے آرو کو بند کر دینا یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہمارا پلانٹ جو ہے بند ہو گیا ہے آرو پام بھی بند ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی سارا بند ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم یہ جو ہم نے وال بند کیا تھا اس کو ہم کھول دیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کو کھول دیا ہے اب ہم پلانٹ چلائیں گے یہ جو ریجیکشن وال ہے اسی ہم نے بھی بند نہیں کرنا اس کو ہم کھلا رکھیں گے اچھا اس کو ہم نے بول دیا ہے یہ جو ہمارا وال ہے اس کو ہم نے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا جو وال تھے یہ پرانی روٹین پر واپس آگئے ہیں اچھا اب ہم اس پلانٹ کو چلائیں گے اور اس پانی کو ضائع کریں گے تھوڑا سا اب یہ ہم نے پلانٹ چلا دیا ہے اور یہ ہم سارا پانی ضائع کر رہے ہیں وہ پانی جو کیمیکل شدہ تھا ممرین کے اندر وہ سارا بھی باہر آئے گا اس کو تھوڑا سا ہم ضائع کریں گے اچھا اب یہ جو ہم نے لگایا تھا اس کا پائپ یہ ہم نتواریں گے اس کو اور اس کو واپس جھوڑ دے گے پہلے تھوڑا پانی نکالیں گے اپنے ویسٹ پائپ سے جو ہمارے امینور ویٹر پلانٹ کی ویسٹ نکلتی ہے وہاں سے ہم اس کو ویسٹ نکال دیں گے تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ پانی ممرین کے اندر جتنا بھی کیمیکل شدہ ہے وہ سارا سواپ ہو جائے ہمارا جو ریجیکشن وال ہے ہم اس کو اب آرام سے بند کرنا شروع کریں گے تاکہ پانی اپنے نارویلوٹین پہ واپس آئے ابھی یہ دیکھیں جب ہم نے صفائی شروع کی تھی تو دس پہ تھی دس لیٹر پر میٹ تھا اب یہ تقریباً اٹھارہ لیٹر تک آگیا ہے تو یہ تھوڑے تھوڑی دیر چلے گا انشاءاللہ مزید اوپر جائے گا تقریباً بیس کے آس پاس چلی گئی ہے یہ ہماری گیش پہلے ہماری دس پہ تھی لیکن اب یہ تقریباً بیس کے آس پاس چلی گئی ہے تو یہ کال تک مزید اس کا لیول بڑھے گا انشاءاللہ اچھا تو امید ہے کہ آپ نے ممرین واش کا مکمل طریقہ سیکھ لیا ہوگا یہ سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ممرین واش خود کر لیا کریں بجائے اس کے کہ آپ سے بیس سے پچیس ہزار روپے لے رہتے ہیں صرف ممرین واش کرنے کا بعض اوقات تو کیمیکل کے پیسے بھی علیہ در سے لیتے ہیں بعض اوقات کیمیکل کے پیسے بھی اس کے اندر ہی ایڈ کر کے تو آپ سے تقریباً مینیمم پندرہ ہزار سے کام تو کوئی بھی نہیں لیتا تو اس لیے یہ آپ خود کیا کریں آپ کا اچھا ہرچہ بچتا ہے اور دوسرا ممرین واش میں نے پہلی آپ کو بتایا تھا کہ تب کہیں جب اس کی ضرورت ہو بلا ضرورت آپ ممرین واش بلکل بھی نہ کریں کسی کے کہنے پہ کہ آپ اپنے پلانڈ کی ممرین واش کروالیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ ممرین واش کر تو لیں گے یا وہ آپ سے ممرین واش کروالے گا لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پلانڈ کو ممرین واش کی بلکل بھی ضرورت نہیں تھے اس لیے چیک کریں پہلے کہ آیا واقعی برین واش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ ہم برین واش کروائیں ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینکیو سوہ ماشاللہ حافظ اسلام